سنگین غداری کیس کے تفصیلی پیسلے پر فواد چودری کا موقع بھی سامنے آ گیا بولے معاملہ پرویز مشرف کی ذات کا ہے ہی نہیں پلاننگ کے ساتھ پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا فواد چودری نے ٹیوٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ پرویز مشرف کی ذات کا ہی نہیں ہے ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا پہلے لبیگ دھرنا کیس میں فوج اور آئی ایس آئی کو ملاوز کیا گیا پھر آرمی چیف کے عہدے میں توسیق و متنازعہ بنایا گیا اب ایک فوج کے مقبول سابق سرواہ کو بے عزت کیا گیا فواد چودری کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ واقعات کا تسلسل عدالتی اور قانونی معاملہ نہیں رہا اس سے بڑھ کر ہے اگر ملک میں فوج کے ادارے کو تقسیم یا کمزور کر دیا گیا تو پھر انارکی سے نہیں بچا جا سکتا جنرل باجوہ اور موجودہ فوجی سیڈپ نے جمہوری اداروں کا ساتھ دیا لیکن اس حمایت کو نادانی میں کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے